کچھ لوگوں نے تو ابھی پیچھے سوشل میڈیا پہ بڑا مشہور کر دیا تھا کہ اتنے عرب نکل آئے اور آپ نے آگے اس کا بتایا تو ہمارے ہاں اچھا اس بارے میں آپ کیا کہیں گے میں تھوڑا سا اس پہ بھی جو انچاس عرب یا پچاس عرب کی بات ہے اس پہ بھی اور اوورال ہمارے بہیدیر پہ کہ ہم سوشل میڈیا پہ جو دیکھتے ہیں اس پہ یقین کرتے ہیں احمد بھائی یہ بہت بڑا عالمی ہے اس دور میں اچھا سوشل میڈیا میں سمجھتا ہوں احمد بھائی اس دور کی ایک انقلابی چیز ہے بلکہ کہ اس نے جتنا زیادہ لوگوں کے اندر پینیٹریٹ کیا ہے جتنا زیادہ ڈیپ روٹس میں سوشل میڈیا پہنچا آج سے پہلے کوئی میڈیا کی شکل ایسی نہیں تھی لیکن آپ کو بتا ہے ہر چیز اپنے سائیڈ ایفیکٹ بھی لے کے آتی ہے اب ہمارا سوشل میڈیا پہ جو بلیو ہے میں مثال کے طور پر عرض کر رہا ہوں اور آنکھیں بند کر کے بلیو کر لیں تو یہ بہت بڑا فالٹ پیدا ہو گیا ہے سوشل میڈیا کی وجہ سے جبکہ حقیقت اس کے بلکل برخلاف ہوتی تو ہمیں یہ چاہیے میری آپ کے اس پروریم کی توسط سے میں گزارش کروں گا کہ جب بھی ہم کوئی خبر دیکھیں اس کی تصدیق ضرور کر لیں اور ہمیں قرآن بھی یہ کہتا ہے جب تمہارا پاس کوئی خبر لے کر ہے تو تحقیق کر لیں جب تمہارے پاس کوئی خبر لے کر ہے تو فتح بیگن اس کو کروس چیک کر لیں ہاں اس میں حقیقت ہے تو آپ ضرور بلیو کریں اگر نہیں ہے تو اس کو اگنور کر دیں تو تھے آپ کے پاس پچاس عرب احمد بھی انچاس عرب ہوتے ہیں تو میں آج آپ کو یہاں پہ کم از کم بیس پچیس عرب دیکھے جاتا بہت امیہ جس نے بھی فون کیا اور کہا جی آپ کے پاس تو انچاس عرب ہیں تو مولانا نے فرمایا کہ جی بلکل انچاس عرب اگر ہیں اگر آپ کو مل جائے نا تو آپ سارے رکھ لیں میرا کو دو چار ہمیں بھی دے دینا یہ بھی اچھی بات ہے